تو خواہ میں کیلہ دیکھنا رزق حلال پانے اہدہ کے بڑھنے پرہیزگار ہونے اور نفع حاصل ہونے کی دلیل ہے کیلہ کھاتے دیکھنا مال و دولت حاصل ہونے بزرگی حاصل ہونے ارام و رات پانے فتح حاصل ہونے اور بیماری سے شفا پانے کی نشانی ہے کیلہ گندہ کھاتے دیکھنا مال و دولت حرام پانے بیمار ہونے اور رنج و غم کی دلیل ہے کیلہ زیادہ دیکھنا رزق کے بڑھنے عزت و مرتبہ میں اضافہ ہونے اور نفع کسیر پانے کی نشانی ہے کیلہ لینا یا کسی سے ملنا مالدار ہونے خوشخبری پانے فائدہ حاصل ہونے اور سکون کی دلیل ہے کیلہ دینا اگر کسی کو توفی کے طور پر دے تو جسے دے اس سے نفع حاصل ہونے اور عزت و مرتبہ پڑھنے کی نشانی ہے اور اگر ویسے دے تو مال و دولت اور فائدہ کی ہیں کیلہ خریدنا کاروبار میں ترقی ہونے مال و دولت پانے بھزرگی حاصل ہونے ارام و رات پانے ترقی ہونے اور غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے کی نشانی ہے کیلہ بیچنا نفع حاصل ہونے رزق کے بڑھنے اور رنج و غم دور ہونے کی نشانی ہے کیلہ کا درخت دیکھنا اولاد میں اضافہ ہونے مالدار ہونے اور عزت کے بڑھنے کی دلیل ہے کیلہ کچھا دیکھنا لڑکی پیدا ہونے یا توفہ ملنے کی نشانی ہے کیلہ کا درخت دیکھنا یا کیلہ درخت سے توڑنا مال و دولت میں اضافہ ہونے رنج و غم دور ہونے اور ارام و رات کی دلیل ہے کیلہ کا درخت کاڑتے دیکھنا رنج و غم پانے بیمار ہونے عزت و مرتبہ میں کمی اور موت کی نشانی ہے کیلہ کا گچھا دیکھنا یا پانا اللہ کی نعمتیں ملنے عودہ میں ترقی ہونے اور رزق بے شمار پانے کی نشانی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کا خواب میری بتائی گے انتبیروں میں شامل ہوگا تاہم اگر آپ کا خواب میری بتائی گے انتبیروں میں موجود نہیں تو ابھی اسی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ کریں جلد ازا جلد آپ کو آپ کے خواب کی تابق کے حوالے سے مکمل دور پھر اگاہ کر دیا جائے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو مطابق کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم معزیز سامائین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خواب میں ایتل کرسی پڑھنے کی تابق کے حوالے سے اگاہ کروں با لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اپنے خوابوں کی سچی تعبیریں بہت آسانی معلوم کر سکے تو خواب میں ایتل کرسی پڑھنا شیطان کے شر سے محفوظ رہنے بیماری دور ہونے مال و دولت میں اضافہ ہونے عزت و مرتبہ بلند ہونے ظلم سے بچنے رزق کے بڑھنے اور دلی مقاصد پورے ہونے کی دلیل ہے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ایتل کرسی پڑھنا دشمن پر فتح پانے امن حاصل ہونے بے فکر ہونے کی نشانی ہے کسی جنی یا بھوت کے در سے یا جنی یا بھوت کو دے کر ایتل کرسی پڑھنا کسی مصیبت یا آفت کے دور ہونے اتمنان حاصل ہونے اور خیر و برکت پانے کی دلیل ہے کسی خوف یا در کے وقت ایتل کرسی پڑھنا برائی سے بچنے امن پانے دل کی مرادے پوری ہونے کرز دور ہونے اور بیماری سے شفا پانے کی نشانی ہے کسی پریشانی کی وجہ سے یا غم کے وقت ایتل کرسی پڑھنا خوش خبری پانے رنجو غم دور ہونے عزت و مرتبہ بلند ہونے اور آرام و رات پانے کی دلیل ہے ایتل کرسی پڑھ کر اپنی کسی چیز گھر پر دم کرنا یا بوت مارنا نقصان سے بچنے مال محفوظ رہنے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے اور مال و دولت میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے کسی بیمار کو ایتل کرسی کا دم کیا دیکھنا یا کرنا تو بیماری تو بیمار کی بیماری دور ہونے ظلم سے بچنے رنجو غم پانے اور نفع پانے کی دلیل ہے کسی موڈی جانور شیر سور یا کتہ ساپ وغیرہ کو دیکھ کر یا ان سے ڈر کر یا ان سے بچنے کے لیے ایتل کرسی پڑھنا تو موڈی جانور کے شر سے محفوظ رہنے دشمن پر فتح حاصل ہونے رنجو غم دور ہونے بیماری سے شفاہ پانے اور امن پانے کی نشانی ہے کسی حادثے کے موقع پر ایتل کرسی پڑھنا مال و دولت کے نقصان ہونے ارام و رات پانے مال مشکلات دور ہونے اور رزق میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے راستہ بھولنے پر یا کسی چیز کے گم ہونے پر ایتل کرسی کا پڑھنا گمراہی سے بچنے اللہ کی مدد حاصل ہونے پریشانیوں سے نجات پانے اور فتح حاصل ہونے کی نشانی ہے کسی مصیبت کے وقت ایتل کرسی پڑھنا دکھ درد دور ہونے مصیبت سے نجات پانے عزت و مرتبہ بلند ہونے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور مقصد میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے نماز کے بعد ایتل کرسی پڑھنا اللہ کی رحمت نازل ہونے کاروبار وسیع ہونے دلی مقاصد میں کامیاب ہونے حج کرنے اور آخرت نیک ہونے کی نشانی ہے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے fakt 저희 orangات میں کامیاب ہونے نج gema ڈیوز ہے untر Hong closes کچھن نچ اور کچھن کچھن جو